الشمس والقمع بخسبان والنجم والشجو يسجدان تو آپ کو یہ ویڈیو پوری اور ضرور دیکھنی چاہیے ہمارے معاشرے میں کزن میریج کا رواج بہت عام ہے وہ اس لیے کہ کزن کے رشتے آسانی سے مل جاتے ہیں اور دیکھے بھالے ہوتے ہیں رشتہ ڈھوننے میں پریشانی نہیں ہوتی اور زیادہ جانچ پرتال کرنے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی اور زیادہ تر معاملات بھی گھریلو سطح پر اور حسب منشا طے پا جاتے ہیں اس لیے ہمارے معاشرے میں کزن میریج کو زیادہ ترجیح دی جاتی ہے جہاں کزن میریج کے ایسے چھوٹے چھوٹے فائدے ہیں وہاں اس کے بہت بڑے بڑے نقصانات بھی ہیں جن کو مدنظر رکھ کر ہی کزن میریج کرنی چاہیے جو اس کے بڑے بڑے نقصانات ہیں وہ اگر رونما ہو جائیں تو انسان کی زندگی برباد ہو سکتی ہے وہ نقصانات کیا ہیں اور ان کا سدے باب کیا ہے غور سے سنیں اور عمل کریں تاکہ بڑی بڑی پریشانیوں سے بچا جا سکیں سب سے پہلے کزن میریج کے نقصانات جو کہ بہت زیادہ اور عام دیکھے گئے ہیں بانچپن یا بےولادی ہو سکتی ہے بار بار حمل کا زائع ہونا ذہنی طور پر کمزور یا معذور بچوں کا پیدا ہونا حمل کے دوران گروہت کا رک جانا خون و جگر کے امراض ہو سکتے ہیں جن میں تھیلی سیمیا یا ہیموفیلیا تلی کی بیماریاں ہو سکتی ہیں دل کی بیماریاں یا دل کے امراض ہو سکتے ہیں شگر کا ہونا یا پیدائشی شگر کا ہونا بلیڈ پریشر کا خطرہ بڑھ جاتا ہے خاندان میں اگر کینسر کی ہسٹری ہو تو اس کے چانسز بڑھ جاتے ہیں جن میں چھاتی کا کینسر یا بریس ٹیومر جگر کا بڑھ جانا یا تلی کا بڑھ جانا آنتوں کا کینسر پروسٹیٹ کا کینسر خون کی کمی قوت مدافعت کی کمی انڈے دانی یا اووری سسٹ کا ہونا بچے دانی میں رسولیوں کا ہونا اب نارمل بچوں کا پیدا ہونا مرگی کا مرض جنسی اضا کی خرابی یا جنسی اضا کا نامکمل ہونا پیدا ہونے کے چند سال بعد دماغی یا جسمانی شدید امراض کا شکار ہونا تیسرے یا چوتھے مہینے میں بچے کا فوت ہونا پہلے مہینے میں بچے کا فوت ہونا حمل کے دوران بچے کے دل کی دھڑکن کا نہ ہونا پیدا ہونے کے کچھ عرصے بعد بچوں کا شدید بیمار ہو کر معذور ہو جانا بچوں میں اندھا پن یا پاؤں سے معذور ہونا یا ہاتھوں سے معذور ہونا اگر خاندان میں ایسے شدید امراض ہیں تو ہر چار میں سے ایک بچہ ان امراض کا شکار ہو سکتا ہے اور اگر معاملہ زیادہ سنگین ہے تو یہ تعداد زیادہ بھی ہو سکتی ہے اور کئی لوگوں کے تو تمام کے تمام بچے ہی جسمانی اور ذہنی بیمار ہوتے ہیں یہ تھے وہ متوقع امراض جو کہ قزن میرج کی صورت میں رونما ہو سکتے ہیں اور اب اس کا علاج یا صد باب کیا ہے یا احتیاطی تدابیر کیا ہے جو ہم اپنا سکتے ہیں سب سے پہلے تو یہ احتیاط کریں کوشش کریں کہ خاندان سے باہر شادی کریں لیکن اگر ایسا کرنا ممکن نہ ہو یا خاندان میں شادی کرنی بہت ضروری ہو تو چند احتیاطیں جو آپ کو ضرور کرنی ہیں سب سے پہلے رسک اسیسمنٹ مطلب خاندان میں بیماریوں کی ہسٹری لیں اگر بیماریاں ہیں تو ان پر توجہ دیں خاندان سے باہر شادی میں اگر ایک طرف سے بیمار جینز آتے ہیں تو دوسری طرف سے تندرست جینز آ کر اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں لیکن اگر دونوں طرف سے بیمار جینز آتے ہیں تو بچے بیمار پیدا ہوتے ہیں اور بیمار ہی رہتے ہیں معالج سے ضروری ٹیسٹ کروا کر ہی کزن میریج کریں شادی اگر خاندان سے باہر ہو تب بھی رسک اسیسمنٹ ہونی چاہیے تا کہ بچوں میں پیداشی امراض کو روکا جا سکے اب آتے ہیں اس کے صدباب کی طرف اگر آپ کسی معالج کے زیر علاج ہیں تو وہ ضروری ٹیسٹ کر کے علاج تجویز کریں آپ کسی ماہر اور اچھے معالج سے مشورہ کر کے علاج کروائیں دیسی عدویات میں سب سے پہلے وہ دوائیں جو آپ کو مارکٹ میں آسانی سے مل سکتی ہیں سب سے پہلے ہبے اٹھرا یا ٹرائی گولیاں نمبر دو محافظ حمل ماجون یا محافظ حمل گولیاں جو کسی اچھی کمپنی کی لے کر آپ استعمال کریں یہ عدویات آپ حمل ہونے سے پہلے شروع کریں اور اگر آپ حمل ہونے سے پہلے نہیں شروع کر سکے تو آپ حمل ہونے کے بعد بھی شروع کر سکتے ہیں اگر آپ دوائے گھر پر بنانا چاہتے ہیں تو نسخہ نوٹ فرمالیں سندل سرخ چار تولے سندل سفید چار تولے برگ نیم چار تولے برگ ہنا چار تولے برگ ملٹھی چار تولے مجیٹ چار تولے کچور چار تولے گیرو چار تولے حرمچی چار تولے مروارید چار تولے اور مصبر سیاہ ایک تولا تمام عدویات کا باریک صفوف بنا لیں اور پانچ سو میلی گرام کے کیپسل بھر لیں ایک کیپسل حمل ہونے سے پہلے شروع کریں اور بچے کی پدائش تک جاری رکھیں دعا کو بنائیں اور استعمال کریں اس دعا کے ریزلٹس بہت اچھے ہیں اور اللہ پاک سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت اور تندرست اولاد عطا فرمائیں دعا شروع کرنے سے پہلے صدقہ ضرور دیں اللہ تعالیٰ صدقے سے بلاؤں کو ٹال دیتا ہے اور اگر آپ دعا گھر پر نہ بنا سکیں تو الحکیم سینٹر نے یہ دعا بی بی کیر کیپسل کے نام سے تیار کی ہے آپ یہ دعا فون کر کے الحکیم سینٹر سے مگوا سکتے ہیں دعا مگوائیں اور استعمال کریں اللہ تعالیٰ آپ کو صحت مند اور تندرست بچے اطاف فرمائے گا مزید معلومات مشورے اور علاج کے لیے ہمارے نمبرز پر کال کریں یا ورسپ پر رابطہ کریں اور آخر میں ہمیں بھی دعاوں میں یاد رکھیں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسپرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں آپ کا معالج حکیم محمد اسلام مرزا الحکیم سینٹر پاکستان آپ کا معالج حکیم سینٹر پاکستان